پنجاب اور بلوچستان کی نگران حکومتوں نے جمعے کو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو نکالنے سے متعلق 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن پر سختی سے عمل کرنے کا عظم دہرایا ہے خبر ایسا ایجنسی ای ایف بی کے مطابق پاکستانی حکومت نے سترہ لاکھ افغانیوں کو یکم نومبر تک ملک چھوڑنے کا یا انہیں ملک بدر کرنے کا حکم جاری کر رکھا ہے جن کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم ہیں افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری تنازے کے دوران لاکھوں افغان سرحد پار کر چکے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان دنیا کی سب سے بڑی پناہ گزیں آبادیوں میں سے ایک بند چکا ہے لیکن اگرز 2021 دالبان کے اتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مسلسل تلخی آئی ہے ایک اندازے کے مطابق اس وقت سے اب تک لاکھوں افغان سرحد پار کر چکے ہیں پاکستان کا کہنا ہے کہ ملکی فلاہ و بہبود اور سلامتی کے تحف اس کے لیے افغان شہریوں کا ملک بدر کیا جا رہا ہے اگرچہ پاکستان سے جانے کی ڈیڈ لائن میں ابھی چند دن باقی ہیں لیکن پولیس نے پہلے سے چھاپے مار کر اور افغان شہریوں کو حراست میں لینا شروع کر دیا ہے جمعے کو سینکرو افغان خاندان سرحد پار کرنے کے لیے سامان کے ساتھ سرحدی چوکی پر جمع ہوئے سرحدی اہلکار حکیم اللہ نے اے ایف بی کو بتایا کہ سرحد پر خواتین کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پر حاملہ خواتین اور معذور افراد کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ روزانہ دو ہزار سے زائد افراد کے لیے کاغذی کاروائی کی جا رہی ہے حالانکہ ان میں سے زیادہ تر مزدور اور تاجر ہیں جو اکثر سرحد کے آر پار آتے جاتے رہتے ہیں خیبر پخون خواہ حکومت کے ترجمان فیروز جمال نے اے ایف بی کو بتایا کہ حال یہ ہفتوں کے دوران تقریباً ساٹھ ہزار افغان رضا کرانا طور پر سرحد پار جا چکے ہیں پنجاب کے نگران وزیر اطلاع تامر میر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ صوبے میں غیر قانونی طور پر رہنے والے تیتیس ہزار غیر ملکوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے اور صوبائی کابینہ نے انہیں ملک سے نکالنے کی منظوری دے دی ہے انہوں نے کہا کہ پورے صوبے میں 36 مقامات پر آرز ایک ایم قائم کیا جائیں گے جن میں گرفتار ہونے والے غیر قانونی طور پر محکم غیر ملکوں کو رکھا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ 31 اکتوبر کے بعد غیر ملکوں کو پناہ دینے کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی صوبائی وزیر کے مطابق رضا کرانا طور پر پاکستان سے جانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ گرفتار ہونے والے غیر ملکوں کو کن سرحدی راستہ سے واپس بھیجا جائے گا امیر نے واضح کیا کسی مخصوص برادری کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا جن لوگوں کے پاس پی او آر کارڈز ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بندہ داخل ہوتا ہے اور دستاویزات نہ ہونے کی صورت میں اسے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے